باقیات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 69 اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین اسی طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہی قتل ہو گئے ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے اس کے بعد قریشی پرچم ارداد بن شرجیل نے اٹھایا ناظرین اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے وہ حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا ناظرین اس کے بعد شرح ابن قارض نے پرچم اٹھایا وہ بھی مارا گیا روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمر نے اٹھایا ناظرین اسے حضرت قزمان رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اس کے بعد ان لوگوں کے غلام سواب نے پرچم اٹھایا یہ ایک حبشی تھا اس نے لڑنا شروع کیا ناظرین یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا یہ جلدی سے بیٹ گیا پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا ناظرین اب عام جنگ شروع ہو گئی دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے اس جنگ کے شروعی میں مشرقوں کے گھڑ سوار دستے نے تین مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر ناظرین اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا مشرقین تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے ناظرین اس کے بعد مسلمانوں نے مشرقوں پر برپور حملہ کیا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرقوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا ناظرین اس وقت لڑائی پورے زونوں پر تھی ناظرین مشرقوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھی یہ ابو سفیان کی بیوی تھی ناظرین اس وقت تک یہ اسلام نہ لائی تھی اور مسلمانوں کی سختلین دشمن اور بہت تنمزاج تھی ناظرین انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لیا اور ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی تھی انہوں نے بھی دف لے لیے اب سب مل کر دف بجانے لگیں اور گیت گانے لگیں یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھا ناظرین ادر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا تو میرے تین مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرحمت نہ فرمائی حالانکہ میں آپ کا پوپی ذات تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا میں نے دیکھا انہوں نے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکال اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدری شرم کی باتیں جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی انساری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے انساریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا ناظرین چنانچہ اس پٹی کے باننے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی وہ دشمن پر موت بن کر گرے انہیں گاجر مولی کے طرح کاٹ کر رکھ دیا دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر دراتی جیسی ہو گئی ناظرین اس وقت مسلمان پکار اٹھے ابو دجانہ نے واقعی دلوار کا حق ادا کر دیا ناظرین حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرقوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے شہید کر رہا تھا میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے اچانک اس مشرق نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر تلوار بلند کی ناظرین مشرقین کے اس وار کو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چمڑے کی ڈھال پر روکا مشرق کی تلوار ان کی ڈھال میں پس گئی بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فوراں اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو وہی تلوار ہند بنت عطبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل لا کیا اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ آیا ناظرین حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سر فروشی سے جنگ کر رہے تھے اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ناظرین بے ایک وقت دو تلواروں سے لڑ رہے تھے یعنی ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوارے تھیں اور لڑتے ہوئے وہ کہتے جا رہے تھے میں اللہ کا شیر ہوں ایسے میں سبا بن عبدالعزہ ان کے سامنے آ گیا ناظرین انہوں نے اسے للکارہ پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا سبا فوراں ہی ڈھیر ہو گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس روز اس قدر دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے بہت سارے مشرق مارے گئے ناظرین سبا کو قتل کرنے کے بعد وہ اس کی ذرہ اتارنے کے لئے جھکے ناظرین اس وقت حضرت وحشی کی نظر ان پر پڑی جو اس وقت مشرق ان کے لشکر میں شامل تھے جھکنے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذرہ پیٹ پر سے سرگ گئی تھی ناظرین حضرت وحشی یہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے تھے میں نے فوراں نیزہ تاک کر مارا وہ ان کی پیٹ میں لگا میں ان کی طرف بڑھا انہوں نے مجھے دیکھا اور شدید زخمی حالت کے باوجود انہوں نے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر کمزوری کی وجہ سے گر گئے کچھ دیر تک میں ایک طرف دبکا رہا پھر مجھے اتمنان ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے تب ان کے قریب گیا وہ واقعی شہید ہو چکے تھے میں وہاں سے ہٹ آیا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹ گیا کیونکہ مجھے صرف ان کے قتل سے دلچسپی تھی اور اس جنگ میں میں کسی کو قتل کرنے کی خواہش نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا ناظرین حضرت وحشی رضی اللہ عنہ حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ناظرین ادھر مشرقوں کے پرچم بردار جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو ان میں بددری پھیل گئی وہ پسپا ہونے لگے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے ایسے میں وہ چیخ اور چلا رہے تھے ان کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے جوش دلانے کے لیے اشعار پڑ رہی تھی اپنے دف پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگی ناظرین ان پر بدحواسی اس قدر سوار ہوئی کہ اپنے کپڑے نوچنے لگی مسلمانوں نے جب دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے ان کے ہتھیاروں اور مال غنیبت پر قبضہ کرنے لگے ناظرین اب یہاں اس موقع پر ایک عجیب واقعہ رونما ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر پچاس تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور انہیں واضح طور پر ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے ناظرین اس دستے نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا اور مسلمانوں کو مال غنیبت جمع کرتے دیکھا تو یہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بولے کہاں جا رہے ہو ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ اپنی جگہ جمع رہے اور یہاں سے نہ ہٹیں ناظرین اس پر ان کے ساتھی بولے اب مشرقوں کو شکست ہو گئی ہے اب ہم یہاں ٹھیر کر کیا کریں گے ناظرین حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ انہیں روکتے رہ گئے لیکن وہ نہ مانے اور میدان میں چلے گئے لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور چند ساتھی البتہ وہیں رکے رہے ان کی تعداد دس سے بھی کم تھی انہوں نے نیچے کا رخ کرنے والوں سے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے ناظرین اس طرح وہاں دس سے بھی کم مجاہد رہ گئے خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی یہ کافروں کے ایک گھڑ سفار دستے کے سالار تھے اور لشکر کے دائیں بازو پر مقرر تھے شکست کے بعد یہ اس طرف سے پسپا ہو رہے تھے کہ درے پر نظر پڑی ناظرین جنگ کے دوران بھی یہ اس طرف سے باہر باہر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے لیکن پچاس تیرہ اندازوں کے تیروں کی بچھاڑ نے ان کی پیش قدمی روک دی تھی اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پچاس کی بجائے چند مسلمان رہ گئے ہیں تو یہ اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اس طرف پلٹ پڑے ناظرین اس طرح پورے دو دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر ستر میں دیکھنا مت بھولئے گا